موسیقی سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدی حسن میں ہوں زیشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ 24 نیوز ایش ڈی امریکی نماندہ خصوصی براہ افغان مفاہمتی عمل ظلم خلیل ذات نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باچوا سے ملاقات کی ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور افغان مسالتی عمل سمیت علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امن عمل کے لیے خیر سگالی کے جذبے کے طور پر تعابون کرتا رہے گا ظلم خلیل ذات نے خطے میں امن اور سیکیورٹی کے پاکستان کی کوششوں کو سراہا امریکی نماندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے جیچکوی راولپنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور افغان مسالتی عمل سمیت دی کر اہم امور پر باتشیت کی گئی ہے پاکستان نے بھارت کے ٹی وی پر موسم کی بولیٹن میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کرنے کا بھارتی اقدام مسترد کر دیا ہے تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھارت کے جانب سے خودساختہ سیاسی نقشے جاری کرنے کی طرح یہ عمل بھی غیر قانونی ہے جس کی پاکستان کے جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے بھارت کے جانب سے موسم کے بولیٹن میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کیا گیا جس پر پاکستان کے جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور اس کی مضمت کی گئی ہے تجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھارت کے جانب سے خودساختہ سیاسی نقشے جاری کرنے کی طرح یہ عمل بھی غیر قانونی ہے اور پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے بھارتی قدم سیکیورٹی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی ہے دفتر خارجہ کے جانب سے کہا گیا ہے اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں زیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بھٹی بتائے گا دفتر خارجہ کا کیا رد عمل سامنے آیا اس پر بلکل دیکھیں جو بھارتی ٹی وی چینل پر موسماتی پیشنٹ گوئیوں سے مطلق گلگت اور پلتستان اور ازاد کشمیر کو شامل کیا گیا ہے جس کو دفتر حاجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے اس بھارتی اقدام کو مسترد کیا گیا اور ترجمان دفتر حاجہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے گزشتہ برس بھی ازاد کشمیر گلگت پلتستان کو بزریہ نئے نقشہ جات اپنا حصہ ظاہر کیا تھا جس کو پاکستان نے مسترد کیا تھا اور بھارت کے گمراکن سیاسی نقشوں کو پاکستان ہمیشہ سے مسترد کرتا ہے اور ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے اس اقدام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جبکہ بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حلاف برسی ہے اور اس پر تفسرہ بھارت نہ کرے جبکہ پاکستان بھارت کے گمراکن اقدامات کی سختی سے مضامت کرتا ہے ایم کیو ایم کی سالسی کے نتیجے میں سندھ حکومت اور تاجر ایک پیچ پر آگئے سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے گیارہ مایس سے ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولیں گے ایسو پیس کے مطابق سندھ میں پیر صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولیں گے سامنے رکھیں گے اور پر چیف مستر صاحب فیڈل گورمنٹ کو وہ بھیجیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں ہمارے کاروباری حضرات کے تاجروں کے اور اگلی جو آپ کی میٹنگ ہونی ہے کوشش کریں کہ جلد کریں اس کو اور جتنا جلد ممکن ہو سکے اس پر کوئی فیصلہ ہو تاکہ ہمارے جو کاروبار بند رہ جائیں گے کل کے بعد بھی یا پیر کے بعد ان کو بھی ہم فوری طور پر کھولنے میں کامیاب ہو سکیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک دو دن میں یہ کام کر لیں لیکن اگر اس میں کئی تاخیر بھی ہوتی ہے تو میں نے سرا سب سے بھی گزارش کی ہے ہمارے جو تاجر دو سے ہم سے بھی گزارش کی ہے سندھ حکومت اور تاجروں میں مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں پیر سو پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولیں گے ایمٹیوم کی سالسی کے نتیجے میں سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں گیارہ مئی سے ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولیں گی ایسو پیس کے مطابق سندھ میں پیس سب پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولنے پر حکومت اور تاجروں میں اتفاق ہو گیا ہے تاہم ہفتہ اور اتوار کو مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا وزارتی کمیٹی مذاکرہ سے مطلق رپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی جس کے بعد اٹھالیس گھنٹوں میں ایسو پیس جاری کیے جائیں گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تاجر اور سندھ حکومت ایک پیچ پر آ چکے ہیں سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں یارہ مئی سے ایسو پیس کے تحت کاروبار کھولیں گے ایسو پیس کے مطابق سندھ میں پیر سب پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولنے پر حکومت اور تاجروں میں اتفاق ہو چکا ہے تاہم ہفتہ اور اتوار کو مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا وزارتی کمیٹی مذاکرات سے متعلق رپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی جس کے بعد اٹھالیس گھنٹوں میں ایسو پیس جاری کیے جائیں گے ایسو پیس کے مطابق سب پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولے جائیں گے گیارہ مئی سے کے بعد جو ہے کاروبار دوبارہ سے کھولے جانے پر اتفاق ہوا ہے سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان ایسو پیس کے مطابق سندھ میں پیس سب پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک کاروبار دوبارہ کھولیں گے اور اسی پر حکومت اور تاجروں میں اتفاق ہو گیا ہے تاہم ہفتہ اور اتوار کو مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا وزارتی کمیٹی مذاکرات سے متعلق رپورٹ وزیراعلا کو پیش کرے گی جس کے بعد اٹھالیس گھنٹوں میں ایسو پیس جاری کر دیے جائیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی پر شب خون مارا جا رہا ہے وفاق اور سندھ سیاست بند کریں اور ایک پیش پر آئیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے تاجروں سے دشمنی کی جا رہی ہے انہیں کاروبار کھولنے کا مطالبہ بھی کیا کاروبار کھولوانے کے لیے پی ایس پی کی حمایت لینے پاکستان ہاؤس پہنچ گئے سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی شہر نہیں پاکستان ہے ستر فیصد کما کر دینے والے شہر کو کچرے کا ڈیر بنا دیا گیا ہے سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کہیں بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہے کیا صرف کرونا والے کو بچانا ہے لوگ ڈاؤن سے عید سے پہلے پولیس کی عید آگئی ہے سربراہ پی ایس پی کا کہنا تھا نہ جانے اٹھاسی عرب کس کو باٹ دیئے کچھ پتہ نہیں وزیراعظم نے چودہ سیٹیں حاصل کی ہیں کیا پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے جو کراچی نہیں آتے عمران خان صاحب کو چودہ سیٹیں ملیں خود یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے ان کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی آنے سکتے کراچی میں وہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے دکانیں کھولنے کا اعلان کیا جائے تاجر تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ہم ہر طرح کی حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کو تیار ہیں حکومت بھی اپنا کردار ادا کریں اور تعلیمی بورڈ کے تحت امتہانات کیسے لیے جائیں گے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز سیار کر لی ہیں تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا علمی بورڈز کے تحت امتحانات کے لیے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز سیار کر لی ہیں ذرائع کے مطابق نمی، دسمی اور گیارمی، بارمی جماعت کے اکٹھی امتحانات لینے کی تجویز ہے دسمی اور بارمی کے امیدوار کو چار سے چھے فیصد اضافی نمبر دینے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق نمی جماعت کے تمام طلبہ کو بلا تخصیص دسمی جماعت میں پروموٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پریکٹیکل کے مجموعی نمبرز میں سے نصف نمبرز طلبہ کو دینے کی بھی تجویز ہے گیارمی جماعت کے تمام طلبہ کو بارمی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بارمی جماعت کے طلبہ کے نمبرز گیارمی جماعت کے نمبرز کے مساوی دیے جائیں گے طلبہ کو اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے دوبارہ امتحان دینے کا موقع دینے کی تجویز زیر خور ہے اس حوالے سے وزارت تعلیم نے گیارہ مئی کو اجلاس طلب کیا ہے جس میں نمی اور گیارمی جماعت کے طلبہ کے امتحانات دینے پر غور کیا جائے گا وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی بورڈز سے میٹرک اور انٹر میڈرڈ سٹوڈنٹس کا دیٹا حاصل کر لیا ہے مل بھر کے انتیس تعلیمی بورڈز اور تین ٹیکنیکل بورڈز میں تقریباً چالیس لاکھ طلبہ نے داخلے بھیجوائے کمپوسٹ اور بہتر نمبروں کے لیے امتحانات دینے والے طلبہ کی شرح 35 فیصد ہے دوسرے جانی بورڈز امتحانات میں شامل پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے بری خبر ہے تعلیمی بورڈز کے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو پروموٹ نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کرونا وارس کے ہیلتھ کیر ورکرز پر وار تھم نہ سکے چوبیس گھنٹوں میں مزید چوالیس ہیلتھ کیر ورکرز کرونا وارس سے متاثر ہو گئے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی تعداد سات سو بارہ تک پہنچ گئی ہے انڈی ایم اے نے پی آئی اے کو ایک لاکھ ڈالر مالیت کا حفاظتی سامان فراہم کیا ہے جبکہ کرونا کے صورتحال پر سینٹ کا اجلاس بارہ مئی کو طلب کیا گیا ہے کرونا وارس کے ہیلتھ کیر ورکرز پر وار تھم نہ سکے تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا 24 کنٹوں میں مزید 44 ہیلتھ کیر ورکرز کرونا وارس سے متاثر ہو گئے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی تعداد سات سو بارہ تک پہنچ گئی وزیراسی مرام خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں کرونا کے معیشت پر اثرات پر غور کیا گیا وزیراسی نے وزیراسی خزانہ کی کوششوں کی تعریف کی وزیراسی نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور زراد کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جائے ادھر وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد صوبائی حکومتوں نے بھی لوگ ٹاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے خبر پختونخواہ میں تعمیراتی شعبہ، بجلی کا سامان، سٹیل اور الومینیم، سرامیک اور پینٹ فیکٹریز کھول دی گئی ہیں لوجستان حکومت نے بھی سمارٹ لوگ ٹاؤن کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ایت تک جاری رہے گا انجیم نے پی آئیے کو ایک لاگ ٹالر مالیت کا حفاظتی سامان فراہم کر دیا سامان میں حفاظت لباس، ماسک اور دیگر اشیاء شامل ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ اجلاس پلانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا سینٹ اجلاس بارہ مئی کو طلب کیا گیا ہے ایسو پیچھے کتابک سیشن کے دوران سینٹرز کے ساتھ کسی فرد کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی پارلومت میں داخل ہونے والا ہر سینٹر تھرمل گن سکریننگ سے گزرے گا سینٹر کی کوریش کے لیے صرف دس سے بارہ صحافیوں کو اجازت دی جائے گی تمام سینٹرز، ماسک، دستانے اور سینٹائزرز استعمال کریں گے سینٹر آنے سے قبل اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں گے سندھ حکومت میں محکمہ صحت کے ملازمین کے فرنڈ سے کی گئی کٹوتی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے سندھ میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور محکمہ صحت کے دیگر ملازمین کے تنخواہوں سے کی گئی کٹوتی واپس کی جائے گی اہم فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کے جانب سے محکمہ صحت کے ملازمین کے فرنڈ سے کی گئی کٹوتی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے سندھ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور محکمہ صحت کے دیگر ملازمین کے تنخواہوں سے کی گئی کٹوتی واپس کی جائے گی اس فیصلے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے محکمہ سندھ کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا فنڈ سے کی گئی کٹوٹی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے ڈاکٹرز پیر امیڈیکل سٹاف اور محکمہ سید کے دیگر ملازمین کی تنخواہوں سے کی گئی کٹوٹی واپس کی جائے گی بھارت سے جان بچانے والی عدویات منگبانی کے اجازت کے غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے جان بچانے والی عدویات کی آر میں کمپنیز نے دیگر عدویات بھی درامت کر لی پنجاب کے لیے ڈینگی کی عدویات نہ منگوائیں گئیں لیکن پاکستان میں تیار ہونے والی عدویات درامت کر لی گئیں وزیراعظم برہم ہوئے تو مشیرے صحت نے کہہ دیا کہ مجھ سے پوچھے بغیر سب کچھ کیا گیا کرپشن میں کون ملوث ہے اور کس نے کتنا پیسہ کمائیا مشیرے احتساب شہزاد اکبر ایک اور انکوائری کریں گے ایوائس کے آنے کے ریپورٹ اسی بارے میں ہے حکومت کے دور میں عدویات کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا بھارت سے جان بچانے والی عدویات منگوانے کی آر میں دیگر عدویات بھی منگوالی گئیں بھارت سے چار سو انتیس ایکٹیف فارمسورٹیکل انگریڈینٹس برامت کیے گئے ہیں جن میں بارہ اقسام کے ویکسین اور انسٹھ عدویات شامل ہیں پاکستان کا تیار ہونے والی عدویات بھی بھارت سے منگوائی گئی ہیں وزارت سہت نے جان بچانے والی ناغذیر عدویات کی بھارت سے درامت کی منظوری لی تھی پانچ مائے کے کابینہ اجلاس میں عدویات کی دوبارہ درامت کرنے کی سمری کو مسترد کرتے ہوئے کابینہ ارکان نے سخت نرازگی کا اظہار کیا تھا وزیرات نے مشیر احتساب شہزاد اکبر کو انکوائری کرنے کی ہدایت بھی کر دی اس سلسلے میں جب معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر میرزا سے پوچھا گیا تو انہوں نے سمری سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ عدویات کی یہ فہرست ان سے پوچھے بغیر بنائی گئی تھی اسی اجلاس میں پنجاب اور خبر پختونخواہ کے درخواست پر بھارت سے ڈنگی عدویات منگوانے کی اجازت نہیں دی گئی پی ٹی آئی حکومت احتساب اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن ہر روز نئے سکینڈل سامنے آتے ہیں جن میں سزا دینے کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت احتساب اور کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کا دعویٰ کرتی ہے لیکن ہر روز نئے سکینڈل سامنے آتے ہیں جن کے انکواریس کے احکامات بھی جاری کیا جاتے ہیں لیکن سزا دینے کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں سابق وزیر سہت آمیر کے آنے پر دوہ ساز کمپنیز کے ساتھ گھٹ چوڑ کا الزام لگایا گیا آمیر قیانی کو عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ہٹا دیا گیا اور انکواری بھی کروائی گئی لیکن اس انکواری کے نتائج کیا تھے یہ معلوم نہیں ہو سکا آمیر قیانی کے خلاف ہونے والی کوئی بھی انکواری منظر عام پر نہیں آئی اس کے علاوہ بابر بن عطا پر بھی کوئی انکواری سامنے آئی اور نہ ہی کسی کو سزا ہوئی ڈاکٹر زفر مرزا پر کرونا وارث کی وبا کے دوران فیس ماسک برامت کرنے کا الزام بھی لگایا گیا مسلمی قنون کے صدر اور قادرز پر اختلاف شہباز شریف نے عدویات سکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے کہتے ہیں سکینڈل کی تحقیقات کے لیے پالیمانی کمیٹی بنائی جائے وزیراعظم عمران خان آتے چینی کی طرح دوائی سکینڈل کے بھی براہ راست ذمہ دار ہیں بھارت سے ان عدویات کی درامت کی منظوری کابینہ کے اجلاس میں خود وزیراعظم عمران خان نے دی جان بچانے والی عدویات کی آر میں لیگر عدویات کی بھارت سے درامت سنگین جرم ہے یہ کام نونلی کے دور میں ہوتا تو عمران نیازی صاحب کی طرف سے اب تک غداری کا مقدمہ درج ہو چکا ہوتا وزیراعظم عمران خان ہی وزیر سہت بھی ہیں ارمو روپے کے سکینڈل کا جواب دیں ارمو روپے کے عدویات کا سکینڈل پہلے بھی آ چکا ہے ملوث وزیر کو عمران خان نے تحفظ اور نیا عہدہ دے دیا قوم کو لوٹنے والے مجرموں کو کٹہرے میں لائے جائے چینی سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے چینی انکواری کمیشن نے تحقیقات میں معاونت کے لیے سابق وزیراعظم شہد خاکانہ باسی اور خورم دستگیر کو بلا لیا ہے دونوں رہنماؤں کو آج تین بجے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اویس قیانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں چینی سکینڈل کی تحقیقات میں نیا موڑا آ گیا سابق وزیراعظم شہد خاکانہ باسی اور نون لکی رہنماؤں خورم دستگیر کی سنی گئی انکواری کمیشن نے دونوں رہنماؤں کی درخواست مضور کرتے ہوئے انہیں کل تک تمام دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے سابق وزیراعظم شہد خاکانہ باسی نے 23 اپریل کو چیرمن انکواری کمیشن واجد زیا کو پیش ہونے کیلئے خط لکھا تھا لیکن کمیشن نے لگی رہنماؤں کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی بجائے صرف دستاویزاتی ثبوت ارسال کرنے کو کہا جس پر شہد خاکانہ باسی نے کمیشن کو دوبارہ خط لکھ ذاتی طور پر پیش ہونے پر اسرار کیا دوسرے خط کے جواب میں کمیشن نے شاید کقان اباسی اور خرم دستگی کو پیش ہونے کی اجازت دی چینی بہران کی ابتدائی رپورٹ میں وزیراعظم کے قریبی ساتھی جانگی ترین کو بھی ذمہ دار کرا دیا گیا تھا سابق وزیراعظم کہتے ہیں کہ کرپشن اور میس گورنرس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ہم چینی بہران میں کرپشن اور میس گورنرس سے مطلق کمیشن کو معلومات فرام کنا چاہتے ہیں آلہ ساتھی کمیشن کو پچیس سپریل کو جامعہ رپورٹ پیش کرنے کے ڈرلائن دی گئی تھی لیکن شوگر بہران کے فرانسی کے رپورٹ پچیس سپریل کو پیش کرنے کی بجائے کمیشن نے وفاقی حکومت سے تین ہفتے کا مزید وقت لے رکھا ہے ہوایس کیانی 24 نیوز اسلامباد لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں مضاحمت پر ڈاکھو نے فارنگ کر کے ڈی پی اے سکول کی سابق پرنسپل کو زخمی کر کے نگدی اور دیگر اشیاء لوٹ لی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کا علاقہ ہے موڈل ٹاؤن جہاں پر مضاحمت پر ڈاکھو نے فارنگ کر کے ڈی پی اے سکول کی سابق پرنسپل کو زخمی کر دیا ہے اور نگدی اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ڈویشنل پبلک سکول کی سابق پرنسپل میڈم شہلہ کے ساتھ واردات بینک سکوائر مارکٹ میں پیش آئی ہے خاتون نیجی بینک سے رقم نکلوا کر واپس لاٹ رہی تھی کہ ڈاکھو نے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ دفنی ہو گئی ڈاکھو نکتی اور موبائل فان چھین کر فرار ہو گئے ہیں مارکٹ میں واردات ہوتے دیکھ کر شہریوں کے طرف سے ڈاکھو کو ڈرانے کی کوشش کی گئی مگر وہ ناکام رہے ادھر حافظ آباد پولیس نے محنت کش کو سریعام تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم کو چھوڑ دیا ہے با اثر افراد کے شدید تشدد سے محنت کش کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں حافظ آباد سے خبر ہے جہاں پر پولیس نے محنت کش کو سریعام تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم چھوڑ دیا ہے با اثر افراد کے شدید تشدد کی وجہ سے محنت کش کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں محنت کش کے مطابق پولیس نے کاروائی کی بجائے تھانے سے ملزمان کو دھڑا دیا پولیس اہلکاروں نے مقدمہ کے اندراز سے لے کر ملزمان کو پکڑنے تک مشتاق اور فتح ناصر اہلکاروں نے رشوت لے کر بھی کاروائی نہیں کی ہے کرونا کے مقابلے کے لئے یوٹیوب پاکستان کے مدد کو آ گیا یوٹیوب نے پاکستان کو اشتہاری گرانٹ کے متنے پچاس لاکھ ڈالرز دینے کا اعلان کر دیا سی ای او یوٹیوب سوسن ووچکی نے وزیراعظم عمران خان کے نام خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کرونا کا پھیلاؤ روپنے کے لئے اشتہاری گرانٹ کے صورت میں پچاس لاکھ ڈالرز فراہم کرے گا اپنے خط میں سی ای او یوٹیوب نے سارفین کو غلط اطلاع سے بچانے کے لئے ایسے مواد کو ہٹانے کا اعلان بھی کر دیا ہے کرونا کے مقابلے کے لئے یوٹیوب پاکستان کے مدد کو آ گیا ہے اور یوٹیوب نے پاکستان کو اشتہاری گرانٹ کے مدد میں پچاس لاکھ ڈالرز دینے کا اعلان بھی کیا ہے اس سوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے اویس قیانی سے اویس قیانی اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں سی او یوٹیوب سوسن بچکی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ہے اور ایک بڑی پیشکس کی ہے کہ یوٹیوب پاکستان کو اشتہاری گرانٹ میں پچاس لاکھ ڈالر امداد دینے کا وہ اعلان کر رہا ہے جو خط لکھا گیا ہے اس میں عمران خانی بچکیوں کی حمایت کے لئے ہم تیار ہیں اس لیے یوٹیوبر کہنا ہے کرونا سلطح حال میں یوٹیوب پاکستان کی مدد کرے گا سی او یوٹیوب کا مزید کہنا تھا کہ آپ کو اپنی مسلسل مدد کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں اور سارپین کو غلط اطلاع سے بچانے کے لئے ایسے مواد کو ہٹا رہے ہیں ایسا کہنا تھا یوٹیوب کا اور ان کا کہنا تھا کہ سارپین کے لئے درست معلومات کی فرامی یقینی بنا رہے ہیں اور ساتھ جو کرونا سے نمیٹنے کے جو مشان ہے اس پر عمران خان کی کوشنی کو وہ سلا بھی رہے ہیں اور ساتھ جو پچاس لاکھ ڈالر سے مدد دینے کا اعلان بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے خط میں وزیرالہ مزید کھا گیا خط میں انہوں نے ایک تحریف کی ہے ٹھیک ہے ویسکر یعنی بہت شکریہ آپ کا سابق اپتان شاہد آفریدی نے الخدمت گراجی کے میگا راشن سینٹر کا دورہ کیا جہاں حافظ نائم و رحمان نے شاہد آفریدی کو اب تک کی صورتحال سے آگاہ کیا شاہد آفریدی نے الخدمت گرپ کے ساتھ ساتھ وزیرالہ سندھ کے بھی تحریف کی اور کہا کہ سندھ میں موثر لاک ٹاؤن سے کرونا کے پھیلاو کو روکنے میں مدد ملی ہے شاہد آفریدی نے الخدمت کراچی کے میگا راشن سینٹر کا دورہ کیا ہے جہاں حافظ نائم و رحمان نے شاہد آفریدی کو اب تک کی صورتحال سے آگاہ کیا شاہد آفریدی نے الخدمت گرپ کے ساتھ ساتھ وزیرالہ سندھ کے بھی تحریف کی ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں موثر لوک ٹاؤن سے کرونا کے پھیلاو کو روکنے میں کافی مدد ملی ہے حافظ نعیم الرحمن نے شاہد آفریدی کو اب تک کی صورتحال سے اگاہ کیا شاہد آفریدی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت گروپ کا بہت بڑا کردار ہے جبکہ وزیراعلی سندھ کے جانب سے بھی جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جو موثر لوک ٹاؤن کیا گیا اس سے کرونا کے پھیلاو کو روکنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے الخدمت سینٹر کا دورہ کیا ہے ساوے کپتان شاہد آفریدی نے جہاں پر حافظ نعیم الرحمن موجود تھے اور انہوں نے اب تک کی صورتحال اور جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے جس طرح سے تقسیم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آگاہ کیا جس پر شاہد خان آفریدی نے تعریف کی وزیراعلی سندھ کے اقدامات کو بھی خراج تحسین پیش کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ میں موثر لوک ٹاؤن کیا گیا ہے اور موثر اقدامات کے گئے ہیں جس سے کرونا کا پھیلاو روکنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے شاہد خان آفریدی الخدمت گروپ کے میگا راشن سینٹر پر پہنچے جہاں پر حافظ نیمو رحمان اور دیگر نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس طرح سے غربہ میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وہ سوالے سے بھی آگاہ کیا گیا مقبوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے مظالم جاری ہیں موڈی سرکار مسلم دشمنی کی پالیسی پر کار بند ہے بھارتی فورسز نے کشمیر میں اپنی ہی عدالت لگا لی بھارتی فورسز نے بغیر کسی عدالتی کار روائی کے کشمیری نوجوانوں کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا بھارتی قابض فورسز کا مسلم خواتین کے ساتھ بھی ناروا سلوک جاری ہے بھارتی قابض فورسز رسس کے جنڈے پر کار بند ہو کر کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہی ہے موڈی سرکار مسلم دشمنی کی پالیسی پر کار بند ہے بھارتی فورسز نے کشمیر میں اپنی ہی عدالت لگا لی اور بغیر کسی عدالتی کار روائی کے کشمیری نوجوانوں کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا ہے بھارتی قابض فورسز کا مسلم خواتین کے ساتھ بھی ناروا سلوک جاری ہے بھارتی فورسز رسس کے جنڈے پر کار بند ہو کر کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہی ہے لوٹ ڈاؤن تھیلے سیمیا کے مریضوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا ہیدر آباد کی دو سگی بہنوں کو خون کے اتیات کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے دونوں بہنوں کے لیے مرز سے لڑنا مشکل ہونے لگا ہے مرز سے لڑنے کی امیدیں دم توڑنے لگی ہیں علی حمزہ کے ریپورٹ دیکھے پتو کیمی زخیران دوزوں کے خلاف خیرہ تنگ کر دیا گیا اسسسٹن کمیشنر آصیف علی ڈوگر نے لاکھ روپے مالیت کی ہزاروں من گندم برامت کر لی ہے اسسسٹن کمیشنر پتو کی آصیف علی ڈوگر کے جانب سے گندم کی غیر قانون خرید و فروخت اور زخیران دوزی کرنے والوں کی خلاف بسلسل کاروائیاں جاری ہیں انتظامیہ نے مختلف مقامات پر کاروائی کرتے ہوئے گندم کی چاروں میں منتقل کر دیا گیا اس موقع پر اسسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ گندم کی قلت کا سبب بننے والے زخیران دوزوں کی خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی بلاول بھٹو نے تیڈی دل پر کابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلین پر فوری عمل درامت کا مطالبہ کر دیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ایکشن پلین پر عمل درامت میں تاخیر زراد کے ساتھ ساتھ معیشت کے لیے بھی خطرناک ہوگی ایکشن پلین کے مطابق گلوجستان میں بارہ تیاروں سے سپریے کی بجائے صرف ایک تیارے اور تین ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان حالات میں کہت پڑا تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی بلاول بھٹو نے تیڈی دل پر کابو پانے کے لیے نیشنل ایکشن پلین پر فوری عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے گورنر پنجاب چودری سرور نے گردوارہ جنمستان کا دورہ کیا اور سکھوں میں راشن تقسیم کیا اس موقع پر انہوں نے بہترین انتظامات پر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پی او ننکانہ صاحب کی کارکردگی کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دے یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے کرونا ڈیز بڑھ رہی ہے پھیلاو بڑھ رہا ہے ہمیں اپنے روئیوں کو اپنے طور طریقوں کو نئے حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے بدلنا ہوگا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج جو میں نے یہاں پر ڈسپلن دیکھا ہے اور جس طریقے سے آپ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ سٹیج پر بھی لوگ کھڑے ہیں ہم ماشاءاللہ پانچ لاکھ سے زیادہ راشن پنجاب میں لوگوں کو تقسیم کر چکے ہیں ہم نے عہد کیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو گھوکا نہیں رہنے دیں گے اور انشاءاللہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم راشن لے کے پہنچے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت کی بہت تعریف کی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا ہے پاکستان میں ذریعی میکینیکل کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں جہلو میں بائیو ٹیکنالوجی پارٹ پر بھی بات ہوئی وزیراعظم عمران خان نے فواد چودری کو اسلام آباد پولیس کو ہائی ٹیک کرنے کا تاک بھی سوم دیا ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وزیراعظم صاحب سے آج کی ملاقات میں ایک تو ظاہر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کی پرائیمیسی صاحب میں نے بہت تعریف کی ہے اور ان کی مہروانی ہے تو منصوبے اگلے جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی ہے ہم ایک پاکستان کے اندر اگری کلچر میکینیکل کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں پولیس کو ہائی ٹیک کرنا ضغوری ہے لیکن ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کریں گے اسلام آباد پولیس کے لیے دس پولیس ٹیشن اسلام آباد کے جو ہیں وہ ہم نے چنے ہیں ان کو ہم اب موڈنائز کریں گے کیسے موڈنائز کریں گے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی ملیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ٹیکنالوجی تبدیل کر کے رکھتی ہے سرویسز کو اور پولیس کو کیسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ بلکل تبدیل کر کے رکھ دے گی پنجاب اسمبلی میں ساتھ آڈیننس قانون سازی کے لیے پیش کر دی گئے آڈیننس وزیر قانون محمد بشارت راجہ نے پیش کی جسے سپیکر چودری پرویس الہی نے مطلقہ سٹینڈنگ کمیٹیوں کے سپورٹ کر کے دو ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی ہے پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے آڈیننسز میں تدارک اور کنٹرول مطادری امراض مقامی حکومت ترمیمی آڈیننس دہی پنچائتے اور نیبر ہوت کانسلی ترمیمی آڈیننس سٹامپ پنجاب آڈیننس امتنائے ہورڈنگ ترمیمی آڈیننس پروموشن اینڈ ریگولیشن پرائیویٹ تعلیمی ادارے ترمیمی آڈیننس مجموعہ زابطہ دیوانی شامل ہیں اٹک میں ٹائگر فورس کے افتتاحی دستے نے انتظامی افسران کے نامناسب رویے پر انگلی اٹھا دی فورس کے رضاکاروں کو دفاتر کے چکر لگواتے رہے ٹائگر فورس کو ٹائم دے کر ڈیپیٹی کمیشنر گندم کی خریداری پر چلے گئے محمد امران کی رپورٹ دیکھتے ہیں اٹک میں وزیراعظم امران خان کی ٹائگر فورس پہلے دن ہی مایوس ہو گئی اہلکار ظلائی افسران کے نامناسب رویے کا شکار رہے ہم وولنٹیر ہیں ہماری سیلف ریسپیکٹ ایک اپنی جگہ پہ ہے ہم یہاں پہ آیا ہیں نہ کوئی ظلہ انتظامیہ کو کوبندہ یہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے خالی چھے ریزی پڑی ہوئی تھی نہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہے ہم ہر جگہ گمے پھرے ہیں ایکزیکٹ لوکیشن کسی نے بھی ہمیں گائیڈ نہیں کیا تو پہلا دن تو ہمارا مایوس کن رہا ہے ٹائگر فورس کے اہلکاروں کو پہلے دن میٹنگ کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آفیس بھلوایا گیا اہلکار وہاں پہنچنے تو تالے لگے تھے پھر پولیس لائن اور بعد میں سٹیڈیم پہنچنے کی ہدایت کی گئی مگر وہاں کوئی بھی افسر موجود نہیں تھا ٹائگر فورس کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ پہلا دن تو مایوس کن گزرا امران خان سے محبت کرنے والی ٹائگر فورس میں زیادہ تعداد بیروزگار افراد کی ہیں جو جیب سے خرش کر کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرونا کے محاص پر جنگ لڑیں گے ٹائگر فورس کو سٹینڈ بائی کرنے کے لیے قومی طرح نہ بجایا گیا جس کے بعد کرونا جیکٹس پہنا دی گئیں فورس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں محمد امران 24 نیوز اٹک اور اس بلٹن سے اتنا ہیں دیکھتے رہیے 24 نیوز